بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاک نائنٹی نائن نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی نظر ڈالتے ہیں آس کی کچھ اہم خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے صحافی کالونی کے قیام میں بھرپور مدد کی جائے گی پاک پتن میڈیا کا کردار ہمیشہ مصبت رہا ہے ان خیالات کا اظہار کمیشنر صاحبال ڈویجن جاوید اکتر محمود نے ریپٹی کمیشنر آفس میں پریس کلب ریجسٹر پاک پتن کے اہددران اور سینئر صحافیوں سے خصوصی میٹنگ میں کیا اس موقع پر ریپٹی کمیشنر پاک پتن سید آصف حسین شاہ ایڈیشنل کمیشنر ریوینیو قیوم قدرت ایڈیشنل کمیشنر جورنل صلاح الدین حاشمی اے سی شرجیل شاہد گوجر بھی موجود تھے مزید اصلاح جانتے ہیں زہور احمد کچے کی اس ریپورٹ میں جی خبر شامل کرتے ہیں ملک محمد علی صدر پریس کلب سید حسن عباس بخاری سید ڈسٹرک پریس کلب ایڈی شاہد چیئرمن سینئر صافی میں مراد خان آسم شیخ منیر احمد افتخار احمد بٹی محمد علی رحمانی رانہ جواد مسعود یاسر علی خان بھی موجود تھے کمیشنر سائیوال ڈیویزن نے کہا کہ سرکٹ ہاؤس دربار حضرت بابا فرید گانشا کرتاک آور ہیڈ بریج سائیوال پاک پتن روڈ سے چوک مرلے تک کارپٹ روڈ اور پاک پتن سے کمیر تک کارپٹ روڈ کی تمیر کے منصوبے جلد تمیر کے مرائل میں داخل ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ سائیوال ڈیویزن میں مختلف حوالوں سے پاک پتن کی کارکردگی بہتر ہے ڈیپٹی کمیشنر سیدہ صفح سہنشاہ صاحب بہتر کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعلا پنجاب نے صافی کلونی کا جو اعلان کیا ہے اس کی تکمیل کے لیے پاک پتن کے صافیوں کی برپور مدد کی جائے ناجائز منافع خوری اور اسمو کے حوالے سے کاروائیاں جاری ہیں جن مجلس ٹریٹس کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے ان کو شوکہ دنوٹس جاری کیے گئے ہیں انہوں نے صافیوں کو اپنی مکمل جکنگ دہانی کرائی صدر پریس کلپ ملک محمد علی صدر ڈسٹرکٹ پریس کلپ حسنباس بخاری اور صافیوں نے کمیشنر سائیوال جوید اختر محمود صاحب کو فولوں کے گلدستے پیش کیے اور کمیشنر صاحب کی کارکردگی کو سراہا موسیقی